خدا ہنیس و مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آئیں آج سو پھر خدا کے زندہ کلام کو سمجھیں گے اور جانیں گے اور سیکھیں گے یہ ہونا کا پہلا عام خط اس کا دوسرا باب ہم اس کی نامی آیت اور دسنی آیت پڑھیں گے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے اور ابھی تک تاریخی ہی میں ہے جو کوئی اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا لیکن جو اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے وہ تاریخی میں ہے اور تاریخی ہی میں چلتا ہے اور یہ بھی اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے کیونکہ تاریخی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں عزیز پہن بھائیوں آج ہم تاریخی کے بارے میں اور نور کے بارے میں چاندک باتیں سیکھیں گے تاریخی گناہ کا عکس ہے یا کہہ لیں کہ گناہ کے برابر ہے اگر کوئی شخص تاریخی میں رہتا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ روشنی بھی ہے یا اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اگر بند کوٹڑی میں یا کسی جنگل میں یا کسی دور دراز علاقے میں رہ رہا ہے اور وہ پورا سماں وہاں پاری بستا ہے اور اس کو اس بات کا کبھی احساس ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے روشنی کو دیکھنا ہے یا میں نے کسی شہر میں یا کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر روشنی ہو سو میرے پیارے بہن بھائیو اگر ایک شخص گناہ کی دلدل میں رہ رہ کے گناہ کے قبضہ میں رہ رہ کے زندگی بسر کر چکا ہے یا کر رہا ہے اور اس نے کبھی راست باز جو خداون یسو مسیح ہے اس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے اس کی کیسے آنکھیں کھلیں گی اس لیے اگر آنکھیں بند ہیں وہ نیند کی حالت میں ہیں اور ایک عام کہاوت ہے کہ سویا آدمی آدھا مردہ ہوتا ہے اور جو شخص نیند کی حالت میں یا جس پر نیند نے اپنے غلبہ کیا ہوا ہے وہ نیم مردگی کی حالت میں ہے سو اس کی وجہ کیا ہے سویا بندہ اپنے بھائی کو نہیں جانتا سویا بندہ اپنے کسی عزیز کو نہیں جانتا سویا بندہ کسی کو اس سے کوئی لیندے نہیں ہے سو اس بات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریکی وہ وہ گناہ ہے جو ہمیں خداوند یسو مسیح کو دیکھنے پہ مائل نہیں ہونے دیتا یعنی خداوند یسو مسیح کے پاس آنے کے لیے اس کے پاس کوئی چاہت نہیں ہے خداوند کے پاس آنے ہی نہیں دیتی تاریکی انسان کو جب تک وہ شخص خود اپنی اس اپنی بڑی کوشش سے خداوند کے پاس نہ آ سکے اس کی ایک مثال خداوند یسو مسیح نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم تک پنچائی ہے اپنے بھائی سے اداوت اپنے بھائی کو نہ چیز جاننا اپنے بھائی سے دور رہنا اپنے بھائی سے خفا ہونا میرے پیارے بہن بھائیوں 133 بھائی لکھا ہے کہ کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہاں ملکہ رہیں اور جب ملکے رہیں گے صلاح سے رہیں گے جب صلاح ہوگی تو نور ہوگا اور پھر ہم خداوند یسم سی جو نور کا بانی ہے جو سرہ سر نور ہے ہم اس کے پیچھے 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 چلتے رہیں گے اور خوب اس کے جلال میں چھپے رہیں گے جیسے بزرگ موسیٰ آسمانی باپ کے پاس جاتے تھے تو پھر وہ جتنا ٹائم وہ آسمانی باپ کے پاس بیٹھتے تھے اس کے چہرے کی رونک بدل جاتی تھی اتنا جلال اتنا جلال اتنا جلال ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ان کو جماعت میں آ کر چہرہ ڈھانپنا پڑتا تھا عزیز بہن بھائیو ایسا نور اس پوری دنیا کے لئے مانگے ایسا جلال پوری دنیا کے لئے مانگے کیونکہ جو کوئی شخص نور میں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے دعوت نہیں اپنے بھائی سے محبت رکھے اور محبت سب کچھ سہ لیتی ہے سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے سب کچھ محبت کو محبت کے وسیلے سے سب کچھ ممکن ہے میرے عزیز بہن بھائی خداوند کے لوگوں خداوند ہمیں بلاتا ہے ایک رہنے کے لئے اور پھر کبھی بھائی کو ٹھوکر نہیں کھانے دینی کسی بھائی کو ٹھوکر نہیں ٹھوکر کی طرف نہیں لے کے جانا جب کوئی شخص ٹھوکر کی بات ہوتی ہے تو پھر بہت بہت زیادہ لوگ کسی نے کسی غم اور دکھ کی حالت میں چلے جاتے ہیں اس لیے آج ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی سے محبت تاریکی سے جدائی اور کسی کو ٹھوکر نہیں لے لی اس کے لئے بس برکت مانگنی ہے صرف برکت مانگنی ہے صرف برکت کیونکہ خداوند ہم سے اسی بات کا تقاضی کرتے ہیں ہم نور میں رہیں کیونکہ خداوند یہ سمسی نے خود کا ہے میں دنیا کا نور ہوں خداوند یہ سمسی نے یہ بھی کہا ہے تم دنیا کے نور ہو خداوند یہ سمسی کی روشنی منقص ہو کر اس دنیا تک پہنچے ریفلیکشن ہو خداوند یہ سمسی کی ہمارے چہروں پر اور وہ دنیا تک جائے دنیا منور ہو جائے دنیا خداوند کے جلال میں چھپ جائے ایک بڑا اور جلالی کام ہو جائے عزیز بہن بھائیو آؤ یسو کے ساتھ اس کے نور میں چلے تاکہ گناہ کا خاتمہ ہو جائے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے دار پیس یوال آمین آمین شکریه آمین آمین موسیقی